اگر آپ کا مند کچھ میٹھا کھانے کا ہے تو آپ میٹھی بندی بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہوتی ہے اور بچوں کو بھی کافی پسند ہوتی ہے اسی بیچ آپ کی مدد کے لیے ہم آپ کو حلوائی والی ریشپے سے بندی بنانا سکھائیں گے حلوائی لوگ مارکٹ میں بندی کس پرکار سے بناتے ہیں ویڈیو کو انتھ تک دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دابا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ساتھ کے ساتھ مل جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بنانا آج کی ریشپی میٹھی بندی بندی بنانے کے لیے پہلے چاسنی کا تیار کریں گے یہاں پر پانچ کیجی چینی کی چاسنی کو ہم بنائیں گے کیونکہ یہ ہلوائی کی ریشپی ہے تو یہ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں آپ کم کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کو ایک تار کی چاسنی ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے جیسے ہی اوبال آ گیا ہماری چاسنی تیار ہو چکی ہے ابھی اس کے اندر ہم رنگ کاٹ ڈالیں گے جس سے ہماری چاسنی صاف ہو جائے گی تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنی گندگی ہوتی ہے چینی کے اندر یہ سبھی باہر نکل جائے گی آپ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہی پر انہوں نے ایک کیجی میدہ لیا ہے اور ایک کیجی بارک بیسن لیا ہے آپ چاہے تو بیسن بیسن میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہی پر لگ بگ 2 کیجی میں 30 گرام کے لگ بگ انہوں نے بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے اور یہی پر ایڈ کر دیا ہے انہوں نے پیلا فوڈ کلر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پھائٹیں گے ملاتے ہوئے یہ دیکھئے ہمیں اس کو زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے بس اس کو ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہمارا جو چھلنی ہوتی جھارہ ہوتا ہے ان کا اس میں سے نکل جائے بندی ڈروپ کی طرح نیچے کڑائی میں گرے گھٹھلیوں کو ختم کرتے ہوئے ہم اچھی طرح سے پھائٹیں گے یہ دیکھئے بلکل سموث بیٹریز کا ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا بیٹریز بن کر تیار ہو چکا ہے اب کسی برتن میں ہم لیں گے اور ایسے جھارہ یہ ہلوائی لوگ استعمال کرتے ہیں اوپر سے ایسے ڈالتے رہتے ہیں نیچے سے بندی نکلتی رہتی ہے آپ نورملی کچن میں استعمال ہونے والی کلچھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اسی ٹائپ کے جھارے کا استعمال کر سکتے ہیں ایک بار میں جتنی بھوندی کڑھائی کے اندر آئے ہم اتنی ہی لیں گے یہ دیکھئے اس کو یہ دو بار فرائی کرنے والے ہیں ایک بار تھوڑا میڈیم فرائی کریں گے اور دوسری بار پھر اچھے سے فرائی کریں گے ابھی نکال کے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں دوستوں کے ایک گھانی اچھی سے پوری تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھئے دوسری بار پھر سے اسی طرح سے اپنی بندی تیار کر لیں گے بہت اچھی بندی بنتی ہیں اس پرکار بھی اور میڈا کا استعمال تھوڑا ہلوائی لوگی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھی سے پھول جاتی ہے بندی اور اچھی طرح سے چینی کا جو چاسنے ہوتی ہے اس کو اب ضرور کرتے ہیں اپنے اندر یہ دیکھئے یہ بھی لگ بگ تیار ہو چکی ہے اب اس کو دوبارہ سے فرائی کریں گے دونوں کو اس سے جو بیشن اور میدہ ہوتا ہے وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور اچھی کرکری بندی ہماری بند کر تیار ہوتی ہے یہ دیکھئے اب دونوں کو ایک ساتھ فرائی کریں گے بہت ہی بہترین بندی بن کر تیار ہوتی ہے یہ وہی بندی ہے دوستو جسے ہم پرساد کے طور پر بھی کھاتے آئے ہیں بہت ہی سوادشت لگتی ہے یہ بہت سے یادے جوڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور اگر ہم اس کو گھر میں بنائے تو اور بھی سوادشت بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے پکائیں گے بندی تیار ہو چکی ہے جیسے ہی بندی تیار ہوگی ڈائریکٹ ان کو چاسنی کے اندر ڈال دیا جائے گا ایک بات کا یہاں پر دھیان اوشے رکھے دوستو ہماری جو بندی ہوتی ہے وہ گرم ہونی چاہیے اور ہماری چاسنی جو ہوتی ہے وہ میڈیم ہیٹ پر ہونی چاہیے نہیں تو ہماری چاسنی رس نہیں پیے گی آپ بھی اس ریسپی کے انسار بنا کر بندی جرور کھائیے اور اپنے پریوار والوں کو بھی کھلائیے اور آپ کو بندی کی ریسپی کیسی لگی ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ساتھ کے ساتھ مل جائے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ دھنیواد دوستو